اسلام علیکم تو فلیکشپ یوزرز کے لیے کافی بڑی خوش خبری ہے کہ یہاں پر ایس ٹوینٹی فور سے جس کا جو فرسٹ لک اور رینڈرز ہے وہ انویل ہو چکے اور اس ویڈیو میں ہم گلیکزی ایس ٹوینٹی فور الٹرا کے فرسٹ لک اور جو ڈیزائن ہے اس کے بارے میں بات کرنے والے جس کا جو فرسٹ لک ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور اسمانو کا ڈیزائن بلکل گلیکزی ایس ٹوینٹی تری الٹرا اور گلیکزی ایس ٹوینٹی ٹو الٹرا کی طرح س جل پڑھیں اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ تین جنریشن کا سمارٹ فون سیملر ڈیزائن کے ساتھ لانچ کرتے ہوئی چیز بورنگ ہو جاتی ہے اگر یہاں پر ڈیزائن کی بات کرے تو آپ دیکھیں کہ اس مام کے ریئر سائپ پر پینٹا کیمرہ مارڈیول دیا گیا سیملر ڈیزائن کے ساتھ ہی ہے جیسے کہ گلیکزی ایس ٹوینٹی تری الٹرا میتا اور بوٹم سائپر سیمسنگ کی برانڈ دیکھنے کو مل جاتی ہے باقی جو بیک سائیڈ ہے وہ میٹ ڈیزائنن کے ساتھ آنے والا ہے لیکن بیک سائیڈ پر آپ کو گورلا گلاس فکٹرز کی پروٹیکشن بھی دیکھنے کو ملے گی جو فریم ہو اور راؤنڈ فریم لیکن یہ جو فریم ہے میٹل یا ایلومینیم کا فریم آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر باکس فریم نہیں ہے جو کہ گلیکزی ایس ٹوینٹی فور اور اس ٹوینٹی وون فور پلاس میں ملے گا جس کو انشاءاللہ اگلے ویڈے میں ڈسکس کریں گے لیکن لوگ جو ہے وہ کافی ڈیسن نظر آ رہے ہیں کلین نظر آ رہے ہیں لیکن اویسلی یہاں پر چینج نہیں ہے وہی سیملر ہی ہے تو کافی بورنگ قسم کا فیل اور زیادہ ایکسائی فریمیشن ہے ابھی کے لیے صرف یہ جو سمارٹ میں بلیک کلر میں جو انویل ہو چکا ہے لیکن باقی کلرز بھی آئیں گے وائٹ کلر ہوگا بلو کلر ہوگا میں بھی اور بھی ایک الگ یونیک کلر ہوگا جیسے آئی فون والے کرتے ہیں تو صرف کلرز ہی چینج کرتے رہو باقی کریٹیوٹی کے نام پر آپ دوبارہ سے وہی سمارٹ پون جو بوری برانڈ کرتے جاؤ باقی یہاں پر لک آپ کے سامنے ہے آپ کو اس مانو کا جو لک ہے وہ کیسا لگا ہے ڈو لیٹ میں کمینٹ سیکشن اس مانو کو سب سے بڑا جو چینج وہ ڈسپلی میں ہے اور فیزیکل چینج یہاں پر آپ کو نظر آئے گا آپ سب کو پتا ہے کہ کرد جو ڈسپلی ہے وہ سامسنگ لے کیا ہے تو دوزار چودہ کے سٹارٹ میں اور اب یہ سامسنگ جو کہ اس ڈسپلی کو ختم کرنے جا رہا ہے اور اب یہاں پر یہ جو گلیکسی اس ٹینٹی فور الٹرا ہے وہ کرد ڈسپلی کے ساتھ نہیں آ رہا آنے والا ہے جی ہاں یہ سمارٹ پون فلیٹ ڈسپلی کے ساتھ ہے لیکن تھو ملکل بھی نہیں ہے اور سامسنگ نے اس کو ایسا ہی ڈیزائن کیا ہے اب میری سمجھ سے بائر ہے کہ فلیکشف سمارٹ پون ہمیشہ سے کرب ڈسپلی کے وجہ سی زیادہ لوگ پسند کر دیتے ہیں وہی چیز سامسنگ والے ختم کر رہے ہیں جو کہ سمجھ سے بائر ہے بہرحال یہ جو سمارٹ پون ہے قوارڈ ڈسپلی کے ساتھ آئے گا اور آفکورس ایمولیٹ ڈسپلی ہوگا سامسنگ کا ایمولیٹ پریمیم ایمولیٹ ڈسپلی ہوگا جو کہ سینڈ ایمولیٹر پانچھول کیمرہ کے ساتھ آنے والا ہے باقی وان ٹوئیٹی ہرز کا ہائی ریپریشیٹ ہوگا اور ڈسپلی ایور ہوگا جو کہ آپ کو پلانٹ میں ملے گا جب بات کرے فلیکشف سمارٹ فون کی تو ڈسپلی میں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا بیلڈ کوالٹی بھی کافی بیتن ہوگی فرنٹ پر گورلا گلاسپکٹس کی پروٹیکشن ہوگی بیزل آوچن بھی کافی پتلے ہونے والے وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ کو ایک پریمیم اور الٹرہ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ڈیفرنٹی یہ چیزیں نارمل ہے ایسے فلیکشف سمارٹ فون کیلئے پر فارمیل سے تو یہ سمارٹ فون کافی پاورفول ہونے والا ہے دہ موس پاورفول سمارٹ فون کا ایور اور وہ ہے یہاں پر سنیبرگن ایٹ جن تری کا پروسر آپ کو اس مان میں دیکھنے کو ملے گا جو کہ افکورس ون اپ دہ موس پاورفول پروسر ہوگا اور یہ جو پروسر ہے گیمنگ کے لئے اور 3 این ایم پر فیبرکیشن پر بیز ہوگا آئی ہوگ تو یہاں پر پاکستان میں بھی جو سنیبرگن والا پروسر ہے وہی دیکھنے کو ملے ایگزنوس والا نہیں ملے تو زیادہ بہتر ہوگا باگی سمارٹ فون بڑے بڑے ویرن میں آنے والا ہے آٹھ دو سو چپن ہوگا بارہ پانچو بارہ ہوگا ایون کے سولہ وان ٹیرابیٹ والا سٹور ٹائپ ملے گا یو ایف ایس فور کا سٹور ملے گا انڈائٹ فورٹین کے ساتھ آپ کو وان یو ایسیس کا ورجن ملے گا تو یہاں پر فارمیل میں تو کوئی بھی کم کمپرومائز نہیں ہوگا لیکن پرائیس میں بھی اس مالون کمپرومائز نہیں کرے گا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس مالون کی جو ایکسپیکٹر پائس ہے وہ تقریب بارہ سوڑ ڈالر یہاں پر ہونے والی ہے اور پاکستان میں اگر آئے گا تو ڈیفنیٹی ساڑھے پانچ لاکھ اس مالون کی جو وہ پرائیس نکل کے سامنے آئے گی لیکن آئی ڈونٹ ٹنگ سو کی یہاں پر فیلال میں اس صحیح پرائیس کو پریڈٹ کر پاؤں گا حالات ادھر ادھ جا سکتے ہیں تو پرائیس کے بارے میں اگر اب نہ بات کرے تو زیادہ بہتر ہوگا ٹائم ایک ٹائم آنے کے بعد ہم اس کو ضرور ڈسکاس کریں رہی باد لانجر کی تو اس مالون آپ کو فیب کے مینے میں پاکستان میں دیکھنی کو مل سکتا ہے کیونکہ جن کے اینڈ پر یہ آئے گا تو پاکستان میں بھی اسی جو ہے ٹائم سپین میں آ سکتا ہے گی لیکسی اس ٹوینٹی فورلٹرہ کی کیمرہ ایک ایمیزنگ کیمرہ ہوں گی پینٹا کیمرہ سیٹ اپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مین کیمرہ ہوگا جو کہ موسٹ پروبولی دو سو میگا پیسل کا ہوگا ایک الٹرا وائٹ کیمرہ ہوگا ایک ٹیلی فورٹو لینز ہوگا ایک پیرسکوپیک لینز ہوگا اور تیسرا جو وہ یہاں پر فوکس سینسر ہو سکتا ہے فیلال کی طور پر زیادہ جو ہے وہ معلومات نہیں ہے لیکن اتنا پتہ ہے کہ دو اٹو ایکس اور جو ہے وہ ٹین ایکس آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے زوم کے لیے باقی فرنٹ کی بات ہوں تو یہ سمارٹھون 32 میگا پیسل کی سیلو کی کیمر ساتھ آئے گا وہ سمارٹھون فور کی کی ریکارڈنگ کر سکے گا ایٹھ کی کی ریکارڈنگ کر سکے لیکن فرنٹ پر کتنا کرے گا اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے آئی ہوپ کہ فور کے سکس ٹی پیس کا ریکارڈنگ ڈیفنیٹ یہاں پر آپشن ہونا چاہیے باقی اچھے کیمرہ سے گلیزیس 24 ہوگا تو کیمرہ سے بارے میں تو کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے لیکن یہ سمارٹھون ابھی بھی چارجنگ بہت زیادہ سلو ہے بہت زیادہ پ اچھے بڑی بیٹری کے ساتھ آتا ہے ساتھ میں 45 وارٹ کی فارس چارج ہے بائی ساب بائی لوگ میٹرینج میں آپ کو ایک سو بیس وارٹ سو وارٹ اسی وارٹ دیتے ہیں یہ چھے لاکہ سمارٹھون لیکن 45 وارٹ کے ساتھ آتا تو یہ سراسر زیادتی ہے ایٹلیز اس پرائز میں گلیکزی ایس ٹوینٹی فور الٹرا میں تو اسی وارٹ تک یہ جو فارس چارج جانی چاہیے تھی باقی سمارٹھون سپیکر کے ساتھ آئے گا ٹائپ سی پورٹ ہوگا اینویس سمارٹ سمارٹھون کافی یہاں پر بھر بھر کے فیچر کے ساتھ آتا ہے بس یہاں پر ڈیزائن سیملر ہے لیکن ڈسپلی میں فیزیکل چینجز ہیں ضرور جس کو ہم نے ڈسکس ضرور کیا ہے باقی اس ڈسپلی کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے ڈو لیٹ میں نوید کے میرے سیکشن اللہ حافظ